موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام علی عبادہ اللذین استفاء اما بعد محترم ناظرین درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ مومنون سورہ نمبر 23 میں آیت نمبر 78 سے آیت نمبر 118 تک اکتالیس آیتیں ہیں عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي أَنشَعَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لئے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے تم بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو وَهُوَ الَّذِي ذَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا وَهُوَ الَّذِي يُحْيِّ وَجُمِيدِ وَلَهُ اختلافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ اور وہی ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے اور رات اور دن کا اختلاف اسی کا پیدا کیا ہوا ہے کیا فر بھی تم نہیں سمجھتے بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ بلکہ انہوں نے وہی کچھ کہا جو ان سے پہلے والے لوگوں نے کہا تھا قَالُوا اَيْذَا بِتْنَا وَكُنَّا تُرَابُونَ وَعِذَامًا اَئِنَّا لَمَبْعُثُونَ انہوں نے کہا کیا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہمیں یقینا زندہ کر کے اٹھایا جائے گا لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن قَبْلُ انْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ بلا شبار اسی بات کا ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے آبا وازداز سے وعدہ ہوتا آیا ہے یہ تو محض پہلے لوگوں کے افسانے ہیں اے نبی آپ ان سے پوچھیں اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کس کی ہے یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وہ ضرور کہیں گے اللہ ہی کی ہے کہہ دیجئے کیا فر تم نصیحت نہیں پکڑتے قُلْ مَرَبُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ آپ پوچھیں ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ وہ ضرور کہیں گے یہ اللہ ہی کے ہیں کہہ دیجئے کیا فر تم ڈڑتے نہیں قُلْ مَبِّي يَدِهِ مَلَقُوتُ كُلَّ شَئِيمِ وَهُوَ اِجِيرُ وَلَا اِجَارُ عَلَيْهِ اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ آپ پھر پوچھیں کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی بادشاہی جبکہ وہی پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ وہ ضرور کہیں گے بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے کہہ دیجئے پھر کہاں سے تم پر جادو کیا جاتا ہے بَلْعَاتَيْنَاهُمْ بِالْحَقْتُ وَإِنَّهُمْ لَقَاذِبُونَ بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں اور بلا شبہ وہی جھوٹے ہیں اللہ نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے اگر ہوتا تو ہر معبود اس چیز کو جو اس نے پیدا کی ہے لے جاتا اور بلا شبہ ان میں سے ہر ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں عالم الغیب والشہادت فتعال عم ما اشرکون وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے چنانچہ وہ کہیں عالی ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں کہہ دیجئے اے میرے رب اگر تو مجھے دکھا جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے تو اے میرے رب تو مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا اور بلا شبہ ہم اس بات پر کے آپ کو دکھائیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں ضرور قادر ہیں ادفع باللتی ہے احسن السیئے نہن عالم بما یسفون برائی کو اس طریقے سے دفع کیجئے جو احسن ہو ہم اسے خوب جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں وقو رب عوض بکا من حمزات الشیاطین اور آپ کہیں اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں وعوض بکا رب ان یحضرون اور اے میرے رب میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں حتی اذا جاہدہم الموت قال رب برجعون حتی کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے واپس بھیج لعلی عامل صالحا فیما ترکتو کھلا انہا کلمتن ہوا قائلوها ومن ورائہم برزخن الى یوم یبعثون تاکہ میں اس دنیا میں جسے میں چھوڑ آیا ہوں نیک عمل کروں ہرگز نہیں بے شک یہ ایک بات ہے جو وہ کہنے والا ہے اور ان کے آگے پردہ ہے اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے فَإِذَا نُفِغَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ اِذِمْ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ پھر جب سور میں پھوکا جائے گا تو اس دن نہ ان میں رشتداریاں رہیں گی اور نہ وہ باہم سوال کریں گے فَمَنْ فَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پھر جس کے پردے بھاری ہو گئے تو وہی فلاح پانے والے ہیں وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ اور جس کے پردے ہلکے ہو گئے تو وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے تَلْفَحُوا وَجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ آگ ان کے چہرے جھلس دے گی اور وہ اس میں بدشکل ہوں گے کہا جائے گا کیا تم پر میری آیتیں تلاوت نہیں کی جاتی تھی پھر تم ان کو جھٹلا دیا کرتے تھے وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہماری بدوقت ہی ہم پر غالب آگئی اور واقعی ہم لوگ گمراہ تھے اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال پھر اگر ہم لوٹیں دوبارہ وہی کریں تو بلا شبہ ہم ظالم ہوں گے اللہ فرمائے گا اسی جہنم میں ظلیل و خار پڑے رہو اور مجھ سے کلام مت کرو اور مجھ سے بات نہ کرو بے شک میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو کہتے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لائے لہٰذا تو ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم کر اور تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے فَاتَّخَسْتُمُمْ سِخْرِيَنْ حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِ وَكُنْتُمْ مِّنْهُمْ تَزْحَكُونَ حتیٰ کہ انہوں نے تمہیں میری یاد بھلا دی تھی اور تم ان پر ہسا کرتے تھے اِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ بلا شبہ ہم نے آج انہیں ان کے صبر کا بدلہ دے دیا ہے کہ بے شک وہی کامیاب ہے قال کم لبستم فی الارض عدد السنین اللہ فرمائے گا زمین میں تم کتنے سال لہے قالوا لبسنا یوماً او بازا یوم فسع لعاد دین وہ کہیں گے ہم ایک دن یا آدھے دن یا دن کا کچھ حصہ رہے گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیجئے قال اِن لبستم اِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اللہ فرمائے گا واقعی تم تھوڑا سا وقت ہی رہے کاش تم یہ بات دنیا میں جانتے ہوتے اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کیا تم نے سمجھاتا کہ ہم نے تمہیں بفائدہ پائدہ کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آوگے فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ چنانچہ بلند والا اللہ حقیقی بادشاہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ معزز ومکرم عرش کا رب ہے وَمَنْ يَدْعُمَ عَلَّهِ إِلَا هَنْ آخَرْ لَا بُرْحَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدْ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو صرف اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے بے شک کافر فلاح نہیں پائیں گے وَقُلْ رَبِّ اَغْفِرُ وَرَحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اور آپ کہیں اے میرے رب میری مغفرت فرماؤں مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرماؤں اور تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے محترم ناظرین ابھی آپ نے سورہ مومرون سورہ نمبر 23 میں آیت نمبر 78 سے آیت نمبر 118 تک آخری آیت تک تالیس آیتیں سنی اور اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بشمار نعمتیں دی ہے اور ان نعمتوں کو یاد دلایا ہے جیسے آنکھ کان دل اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے پھر اسی طریقے سے یہ بھی ذکر ہے کہ مشرقین جو ہے وہ انکار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھنگے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھانے والا ہے پھر اس کے بعد مشرقین توحید و ربوبیت کے قائل ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسرے کو شریک کرتے ہیں اس کے بعد جس وقت روح نکالی جاتی ہے کافروں کے حالت کیا ہوگی اس کا تذکرہ ہے وہ کہیں گے لَحَلِّ أَعْمَلُ صَالِحَا کاش کہ ہم عمل کرتے دوبارہ ہم کو لوٹا دیا جائے ہم عمل کریں گے نیک کام کریں گے لیکن آپ تو پردہ حائل ہے قیامت تک کے لئے دوبارہ اٹھنے والے نہیں ہیں پھر اس کے بعد دوزخیوں کا تذکرہ جہنمیوں کا تذکرہ جنتیوں کا تذکرہ ہے اور آخر آخر میں یہ کہا گیا کیا تم لوگوں کو ہم نے پیدا کیا بیکار پیدا کیا ہے جی نہیں نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں خدرت کے کارخانے میں اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پیدا کیا ہے کام کے لئے پیدا کیا ہے یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیا انسان جب کوئی چیز بناتا ہے تو کیا بیکار بناتا ہے جی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا تو کیا بیکار بنایا جی نہیں ہر ایک کو لوٹ کر جانا ہے پھر اس کے بعد توحید کا تذکرہ ہے اور آخر آخر میں یہ ہے دعا ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الرحمین میرے رب بخش دے رحم فرما تو بہترین رحم کرنے والا ہے اب آئیے ناظرین اکرام ذرا غور کریں سورہ مومرون سورہ نمبر 23 ختم ہو گئی اس کے اندر 118 آیتیں ہیں آیت نمبر 78 سے آیت نمبر 83 تک غور کریں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کیا اور اپنی عظیم قدرت کا تذکرہ کیا اللہ کون ہے جس نے تم لوگوں کے لئے کان آنکھ اور دل بنایا قلیل امہ تشکرون تم لوگ اللہ تعالیٰ کا شکریہ بہت کم ادا کرتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بشمار ہیں ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ بہت کم ادا کرتے ہیں اس لئے اللہ نے کہا بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو اکثر لوگ آپ چاہیں کہ ایمان والے ہو جائیں تو وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں سورہ سبا سورہ نمبر 34 آیت نمبر 13 وَقِلِلُمْ مِنْ عَبَادِيَا شَكُورِ میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں اس لئے یہ کہنا کہ دنیا میں زیادہ لوگ جو کر رہے ہیں وہ حق پر ہیں وہ صحیح نہیں ہیں حق پر ہمیشہ لوگ کم ہی رہیں گے اللہ کی ہاں quality چلتی ہے quantity نہیں چلتی تعداد نہیں ہے اللہ کی ہاں یہ ہے دیکھا جاتا ہے کون آدمی صحیح طریقے سے عمل کر رہا ہے قرآن و حدیث پر چلنا ہے اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتے ہیں تو دنیا میں اللہ کی شکر گزار بندے بہت کم ہیں اس لئے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کا بہت کم شکریہ ادا کرتے ہو اس کے بعد اللہ نے کہا ہم نے تم لوگوں کو زمین میں پھیلا دیا پھر لوٹ کر آنا ہے یعنی اللہ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے اللہ کون ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے اللہ وہ ہے جو دن اور رات کو لاتا ہے لے جاتا ہے اسی کے اندر یہ کہا گیا کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے تو آپ غور کیجئے دن اور رات کے آنے جانے کے سشٹم کو بتانے کے بعد کہا کیا تم لوگ غور نہیں کرتے سوچتے نہیں تمہیں غور کرنا چاہیے سوچنا چاہیے تو آسمان و زمین کا جو نظام چل رہا ہے اس میں لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ وہ سوچیا اور غور کرے تو عقل مند وہ ہے جو آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے کو پا لیتے ہیں کہ آسمان و زمین کو کسی نے پیدا کیا دن اور رات کے نظام کو کون چلا رہا ہے رات کے بعد دن دن کے بعد رات ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ رات کے بعد رات اور دن کے بعد دن آئے جی نہیں یہ نظام کون چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے اس لئے عقل کا استعمال کیا جائے آپ غور کر لیجئے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا وہ اپنے مدار میں گھوم رہے ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں سکتے جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو الگ الگ کر دے گا اب غور کریں سورہ یاسین سورہ نمبر چھتیس آیت نمبر چالیس لَشَّمْسُ يَنْبَغِيْلَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَى اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارَ نہ تو سورت سے ہو سکتا ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے جی نہیں جب اللہ نے جو نظام رکھا ہے جیسا نظام رکھا ہے اسی نظام کے تحت پورا نظام چل لہا ہے مشرقین جو ہے وہ انکار کرتے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے وہ انکار کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے جب ہم مٹی میں مل جائیں گے ہماری ہڈی جو ہے وہ گل جائے گی سر جائے گی دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے جی دوبارہ اٹھنا تو ہے اب غور کریں جب انسان کچھ نہیں تھا تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا اللہ نے بنا دیا یہ بچہ ہوا جوان ہوا برا ہو گیا مر گیا اب اس کا ایک سمپل تو موجود ہے سمپل کے بعد دوبارہ کیوں نہیں اللہ پیدا کر سکتا ہے بگر سمپل کے اللہ نے پیدا کیا آسمان و زمین کو تو آسمان و زمین کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا انسان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے تو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے دنیا میں پیدا کیا مرنے کے بعد بھی تمام لوگوں کو دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ اللہ کے لئے بہت آسان ہے اب آگے آیت نمبر 84 سے نبے کے درمیان غور کیجئے مشرقین توہید و ربوبیت کے قائل تھے یعنی آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا کس کے لئے ہے آسمان و زمین تو وہ کہیں گے سَيَقُلُونَ لِلَّهِ اللَّهِ کے لئے پھر اسی طرح ساتو آسمان کا رب کون ہے عرش عظیم کا رب کون ہے اللہ ہی ہے اللہ ہی نے پیدا کیا ہے پھر اسی طرح ہر چیز کی بات شہاد کس کے ہاتھ میں ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے پناہ کون دیتا ہے اللہ ہی دیتا ہے اللہ کے مقابلے میں کسی سے پناہ نہیں پکڑی جا سکتی تو ہر چیز میں وہ مانتے ہیں کہ یہ اللہ کرتا ہے اور اللہ ہی کے لئے ہے لیکن اللہ کی عبادت میں دوسرے کو شریک کرتے کہ جی یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے دربار میں ہمارے لئے سفارش کریں گے سورہ زمر سورہ نمبر 49 آیت نمبر 30 مَا نَعْبُدْهُمِ اللَّهِ لِيَقْرِبُونَا إِلَى اللَّهِ ذُلْفَا ہم ان بتوں کو اس لئے پوچھتے ہیں کہ یہ لوگ ہم کو اللہ سے قریب کر دے پھر اسی طرح کہتے ہیں یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے دربار میں ہمارے لئے سفارش کریں گے سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 18 کہ وہ لوگ اللہ کے علاوہ کو پوچھتے ہیں جو نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں وہ لوگ کہتے ہیں ہاولائی شفعاؤنا انداللہ یہ لوگ ہمارے لئے اللہ کے دربار میں سفارشی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کیا تم لوگ اللہ کو بتاتے ہو کہ آسمان و زمین میں کون ہے اللہ کی ذات پاک ہے جو وہ لوگ شریک کرتے ہیں تو پتا یہ چلا اللہ کے دربار میں کس کی سفارش چلے گی کسی کو نہیں معلوم ہم اور آپ غور کریں آیت الکرسی با غور کیجئے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 255 اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تاخذ حسنتم ولا نوم لہم ما فی السماوات و ما فی الارض من ذل لذی یشفع اندہو اللہ بئذنی کون ہے جو اللہ کی دربار میں اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے کوئی نہیں ہے تو کون ہے سفارش کرنے والے کوئی نہیں اللہ جس کو اجازت دے گا وہی سفارش کریں گے اب آگے غور کیجئے تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے قدرت میں ہیں سورہ سورہ نمبر 11 آیت نمبر 56 ما من دابتن اللہ و آخذن من آسیتیہا زمین میں چلنے فرنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ اس کی پیشانی کو اللہ نے نہ پکڑ رکھاؤ یعنی تمام یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے قدرت میں ہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے وہی ہے جو پناہ دیتا ہے ان کے مقابلے میں کسی سے پناہ نہیں پکڑی جا سکتی اگر تم لوگ جانتے ہیں اس کے بعد غور کیجئے آیت نمبر 91 سے آیت نمبر 92 کے درمیان اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ کے لئے کوئی اولاد نہیں ہے اگر اللہ کے علاوہ کئی اور معبود ہوتے تو آپس میں جھگڑا ہو جاتا اس نے فلان چیز پیدا کی اس نے فلان چیز پیدا کی تو آپس میں جھگڑا ہو جاتا اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے اللہ کی ذات پاک ہے جو وہ لوگ بولتے ہیں جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں جو صفت وہ بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اللہ بردوبار ہے اللہ تمام چیزوں سے پاک ہے قلو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل اللہ قف ونحد سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 کہہ دیجے اللہ ایک ہے اللہ بے نیاز ہے کوئی ماں باپ نہیں کوئی بالبچی نہیں اور اللہ کے برابر کوئی ہی نہیں تو یہ لوگ اللہ کے لئے اولاد ٹھاراتے جیسے نعوذ باللہ عیسی علیہ السلام اللہ ہے یا عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا عیسی علیہ السلام تین کے تیسرے ہیں جی نہیں عیسی علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں موجزے کے طور پر بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں لیکن آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں عیسی علیہ السلام و السلام کے پاس ماں تو ہے آدم علیہ السلام زیادہ حق دار ہے کہ ان کو اللہ کہا جائے کیونکہ ان کے پاس نہ ماں ہیں نہ باپ ہیں لیکن ان کا پیدا کرنا عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا کرنا اللہ کے نزدیک دونوں برابر ہے کوئی حرج کی بات نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ خالق ہے پیدا کرنے والا ہے اور یہ تمام چیزیں مخلوق ہیں تو اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے ورنہ آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے اب آگے آیت نمبر 93 سے 98 کے درمیان غور کیجئے یہ مسیبت کے وقت دعا کرنے کا حکم ہے دعا تو ہمیشہ کرنی چاہیے رب فلا تجلنی فی القوم الظالمین اے میرے رب تو مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا ان لوگوں میں شامل مت کر پھر دعا یہ بھی کریں رب عوض بکا من حمزات الشیاطین وعوض بکا رب ان یحضرون شیطانوں کے وسوسے سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اور اے میرے رب ہم تیری پناہ میں آ رہے ہیں کہ وہ ہمارے پاس حاضر ہو دعاوں کی بڑی اہمیت ہے اس کی بڑی فضیلت ہے اس کا بڑا مقام ہے بڑا مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ دعائے قبول کرتا ہے پھر آگے آیت نمبر 99 اور صحب غور کیجئے کفار کی حالت کیا جس وقت روح نکالی جاتی ہے اس وقت وہ لوگ کیا کہتے ہیں جب ان میں سے کسی کی روح نکالی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں میرے رب مجھ کو لوٹا دے تاکہ ہم نیک عمل کریں اب یہاں غور کیجئے دنیا میں اتنا عمل کر لیجئے کہ موت کے وقت روح نکالتے وقت افسوس نہ کرنا پڑے اس وقت سب کو افسوس ہوتا ہے کاش کے عمل کیے ہوتے یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے گھر والوں میں چلے جائیں گھر والوں سے کہیں یاد آیا عمل یاد آیا نیک عمل یاد آیا ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بہت ضروری ہے سورہ عصر سورہ نمبر 103 سب لوگ گھاٹے میں ہیں لیکن کون لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان والے ہیں اور جن لوگوں نے عمل کیا اور جنہوں نے حقی وسیعت کی اور صبر کی تلقین کی تو یہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں تو نیک عمل کی تمنہ ہر آدمی کرتا ہے جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے لیکن کافر لوگ تمنہ کرتے ہیں کہ ہم کو لوٹا دیا جائے تاکہ دوبارہ نیک عمل کریں کہا جائے گا جی نہیں یہ تو ان کے بول ہیں اگر ان کو لوٹا بھی دیا جاتا ہے تو وہ لوگ نیک عمل کرنے والے نہیں ہیں اب تو پردہ حائل ہو گیا قیامت تک کے لئے دوبارہ کہ ان کو جینا نہیں وہاں اللہ تعالی دوبارہ زندہ کرے گا غور کیجئے سورہ منافقون سورہ نمبر تیرسٹھ آیت نمبر دس اور گیارہ پر خرچ کرو جو ہم نے تم لوگوں کے دیا ہے قبل اس کے کہ موت آئے موت کے وقت آدمی کہتا کاش کے مجھے محلت دی جاتی قریب وقت کے لئے ذرا تاخیر ہو جاتی تاکہ میں صدقہ و خیرات کرو نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں لیکن اللہ تعالی محلت نہیں دے گا جس کا وقت آگیا اس کو وقت پر چلے جانا ہے اور اللہ تعالی جانتا ہے جو تم لوگ کرتے ہو اب آگے آیت نمبر 101 سے 104 کے درمیان غور کیجئے سور پھوکے جانے کے بارے میں آیا اور وزن کے تولنے کے بارے میں آیا کہ وزن یعنی آمال کا وزن ہوگا عمل کو تولا جائے گا بتاقے کو تولا جائے گا لا الہ الا اللہ کا جو رجشٹر ہے وہ تولا جائے گا لوگوں کے جو رجشٹر ہے وہ تولے جائیں گے آدمی کو خود تولا جائے گا تو وہاں تولا جائے گا جس کا پڑھلہ بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا اور جس کا پڑھلہ حلکہ ہو گیا وہ ناکام ہوگا تو وہاں تولا جائے گا اپنے دشدار سے بھاگ رہا ہے ہر ایک کو اپنی اپنی فکر ہوگی سورہ عباس سورہ نمبر اسی آیت نمبر چونتیس سے سینتیس کے درمیان غور کیجئے یوم یفر المرء من اخی و امہی و ابی و صاحبتہی و بنی لکل امرئیم منہم یوم ایزن شان یغنی یوم یفر المرء من اخی اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا و امہی و ابی اپنے ماں سے اور اپنے باپ سے بھاگے گا و صاحبتہی و بنی اور اپنی بیوی سے اور اپنے بال بچوں سے بھاگے گا لکل امرئیم منہم یوم ایزن شان یغنی اس دن ہر آدمی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا غور کریں ایک حدیث پر صحیح بخاری کتاب الرقا کتاب نمبر اکیاسی حدیث نمبر چھے ہزار پانس سو ستائیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا الرجال والنساء ینظر باز ہمیں لا باز اب تو عورت اور مرد ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاملہ اتنا سخت ہوگا کہ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی کوئی کسی کے طرف دیکھنے والا نہ ہوگا وہاں کوئی رشتداری کام نہیں آئے گی آیت نمبر ایک سو پانس سے ایک سو گیارہ کے درمیان غور کیجئے جہنمی لوگ کہیں گے اے ہمارے رب تو ہمیں جہنم سے نکال لے اگر ہم دوبارہ غلط کام کریں تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے ہم غلط کام کرنے والے نہیں ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو جنتی ہیں وہ ہمیشہ ہی کہتے تھے اے ہمارے رب تو ہم پر رحم فرما تو ہمیں بخش دے تو بہترین رحم کرنے والا ہے آیت نمبر ایک سو بارہ سے ایک سو سولہ کے درمیان غور کیجئے دنیاوی زندگی کتنی مدت ہے کتنے سال تک یہاں رہے آدمی پچاس سال ساٹھ سال ستر سال زندہ رہتا ہے وہاں جب پوچھا جائے گا تو وہاں کے مقابلے میں اس کو یہ لگے گا گویا کہ ایک دن دنیا میں رہا وہاں کے مقابلے میں یہ لگے گا گویا کہ آدھا دن رہا اس لئے کہا جا رہا ہے کہ ذرا پوچھ لو ان لوگوں سے جن کو حساب و کتاب آتا ہے کتنے دن دن دنیا کے اندر ٹھارے رہے افسوس کے بات ہے چند دن کے لئے ٹھارنا گویا کہ ایک دن کے لئے ٹھارنا آدھے دن کے لئے ٹھارنا یہ پچاس سال ساٹھ سال ستہ سال اسی سال نبی سال یہ ایک دن ٹھارنا ہے یہ آدھا دن ٹھارنا ہے وہاں کے مقابلے میں تو آدمی اتنی تیاری کر رہا ہے اتنی کوشش کر رہا ہے اور جہاں ہمیشہ رہا نہ وہاں کے لئے کوئی کوشش نہیں ہو رہی ہے افسوس کے بات ہے اس لئے وہاں کی تیاری کیجئے اقل مند وہ ہے جو وہاں کے لئے تیاری کر رہے ہیں بے اقوف وہ ہے جو وہاں کی تیاری نہیں کر رہے ہیں اس لئے اقل مندی کا ہمیں اور آپ کو ثبوت دینا ہے سننے بن نماجہ کتاب الزہد کتاب نمبر سینتیس حدیث نمبر چار ہزار دو سن انسٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اقل مند آدمی کی تعریف کرتے ہوئے کہا اکثرہم للموت ذکرا و احسنہم لما بعدہ استعداد اولائی کا لقیاس اقل مند وہ ہیں جو موت کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں اور موت کے بعد کی تیاری کرتے ہیں اس لئے وہاں کی تیاری کیجئے اس کے بعد کہا جاتا ہے کیا ہم نے تم لوگوں کو بیکار پیدا کیا ہے کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ بیکار پیدا کر دیا جی نہیں لوٹ کر جانا ہے ہر چیز جو اللہ تعالی نے پیدا کی ہے بیکار نہیں ہے کوئی بھی چیز بیکار نہیں ہے اللہ تعالی نے پیدا کیا دوبارہ لوٹ کر چلے جانا ہے اس لئے آخرت پر یقین رکھنا ہے اس کے بعد یہ کہا گیا جو لوگ اللہ کے علاوہ کوجر ہیں ان کے حقیقت کیا کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس اس لئے ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے اور ظالم آدمی اور کافر آدمی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں اور اخیر کی جو آیت ہے آیت نمبر اکسو اٹھارہ تو سورہ مومرون سورہ نمبر تئیس میں ٹوٹل اکسو اٹھارہ آیتیں ہیں اس کے اندر یہ کہا گیا کہ آپ کہیے اے میرے رب بخش دے رحم فرما تو بہترین رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں پر رحم فرما اے اللہ تو بخش دے آمین وآخر دعوانا الحمدلہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعالی وصحب جمعین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ